اس سے قیمتی چیز کے اپنی جان ہم تو اس کی پروانی کریں ہم اپنے لیڈر کو بچائیں گے انشاءاللہ اللہ بھی حفاظت کرے گا بہت شکریہ بہت شکریہ ہم احتلال ہیں اتنے کی ہمارے جو سیریس میڈیا سے ریلیٹیو لوگ ہیں اور جن کی احتلال میں کبھی بھی غلط نہیں ہوتی ہیں کہ پہلے آج لوگوں کے مسلمر ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں اس طرح سے خاصتہ کو ریسٹ کرنے کا اور اس طرح سے جناونے قسم کی منصوبے بلائے گئے اس کے بعد آئیٹی صاحب بڑا سنے پروک کرتے رہے ہیں غیرت جگہتے رہے ہیں الیکٹر دیتے رہے ہیں محطے بطن لیڈر کے خلاف کاروائیاں اس طرح سے کرنی ہیں اور پھر سی سی پیوں نے انہی سینئر آفیسرز کو اپنے آفیس میں بلا کے اس جیسے جو مصدقہ اطلاعات ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ جو پولیس آفیسرز تھے انہوں نے خانصہ کے گھر کے اوپر یا ان کو آریسٹ کرنے کے اوپر کسی بھی آفریشن کو ریجیکٹ کرنے کا کہا اور یہ کہا کہ اس کے نتائج کبھی بھی پاکستان کے لیے اور ہمارے دپارٹمنٹ کے لیے اچھے نہیں ہوں گے جس پہ سنا ہے کہ سی سی پیو صاحب نے ان کو چوریاں پہننے کا بھی مشورہ دیا ٹین پرسنٹ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سپورٹ تو اس آئیٹیا کو نہیں کیا لیکن انہوں نے اسی طرح سے کہا کہ جی ٹھیک ہے پھر جیسے آپ کہیں گے لیکن ان کی مرضی نہیں تھی یہ انتہائی افسوسناک ہے آج چیئرمن پی ٹی آئے عوام کو اور قانون کو بالا تر رکھنے کے لیے عوام کے ریٹ قائم کرنے کے لیے آئین اور قانون کے ریٹ قائم کرنے کے لیے یہ بتانے کے لیے چاہے ان کی زندگی کو خطکات ہے چاہے اس طرح کی جو آپریشنز کی اطلاعات آتی ہیں چاہے اس طرح کی جو سازشیں جو کبھی بند کبروں میں اور کبھی کلی میٹنگز میں رچائی جاتی ہیں اس کے باوجود وہ خود کو اللہ کے حوالے کر کے عوام کی فاطر آئین پاکستان کی فاطر آج پھر جا رہے ہیں کروڑوں لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا اور عوام اگر کسی کا ایسا کوئی منصوبہ ہے اس کو ہر پہلی سازش کی طرح ناکام بنائے گا اس میں یہ بھی اطلاعات ہیں ہم سازشا خودانہ خاصتہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں تو باقی لیڈرشپ کو گرفتار کرنے کے چیزیں چلیں تو پھر لیڈ کون کرے گا جماعت کو میری یہ عرض ہے عوام لیڈ کریں گے پہلے بھی مجھے یہ بتائیں کہ ہم کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی ہم تو ایک سیاسی جمہوری جماعت ہے نا تو جس طرح سے بچوں نے ہمارے یونک نے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے خاندر کی حفاظت کی اس کی کوئی ایکزیمپل ملتی ہے یا ہمیں پتا تھا کہ لوگ اس طرح سے ریاکٹ کریں گے اور اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اس لیڈ کی ویور عوام 23 کروڑ عوام ہمارا مقدمہ بھی لڑے گی اور ان کو ناکھرچنے بھی چکوائے گی اور ان کو ان کے سازشوں میں ناکان بنائے گی یہ بتائیے گا جب پیٹیے نے اس کے بعد حکومت نے جو ہے وہ کریک ڈاؤن کا ارادہ اس پر بنا لی ہے جو خبریں جنرلی ہیں اس کے متبادل میں پیٹیے کی کیا حکومت ہے پس کے انہوں نے یہ پہلے بھی اوچھی ایک کنڈے بھی اپنا ہے کاروائیاں بھی کی 26 گھنٹوں والا آپریشن بھی آپ سب کو یاد ہوگا جو اس گھرکے اوپر کیا گیا یہاں پہ کوئی دہشت گرد ہم بیٹھے ہوئے تھے پھر اس کے بعد جس طرح سے خان صاحب کو اسیسینیٹ کرنے کی تین سیریس اٹیمپس ہوئی غزیر آباد میں ہوئی شاکر خانم ہسپکل میں ہوئی پھر جوڈیشل کامپلیکس میں ہوئی اس کے بعد جو کریک گنگ کا سلسلہ ہوا جو اس گھر کا جو تقدس پامال کیا گیا چادر اور چادیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور اس طرح سے میرے گھر کے اوپر ریڈ کیا گیا بغیر کسی وارنٹ کے بغیر کسی مقدمے کے تو ہم نے یہ پہلے بھی جہل ہے پچیس میں سے اب تک ہیومن رائٹس نام کنے ہیں اور یہاں پہ وائیلیشنز اس حد تک ہیں کہ پوری دنیا ہمارے پہ اس بنانا ریپبلک بنانے کے اوپر ان کے اوپر سوالیاں نشان اٹھا رہی ہے مادم رانہ سناولہ ہمیشہ جب آپ لوگ پیچھے کے لیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ ٹاک شو میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ افتار کر لیں گے کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ آج پھر کوئی اس طرح کی سٹریٹیجی بنا رہے ہیں سٹریٹیجی تو یہ ہر دفعہ بنا رہے ہیں کل کی بہت سیریس جو نوئیر کی انفرمیشن ہے جو پورے میڈیا میں ہیں ہمارے تک بھی اطلاعات ہیں تو رانہ سناولہ جس کا کام اس ملک کی عوام کو سب کو سیکورسی کا حام کرنا ہے اس کا کام اسپر اپ رہ گیا اترانا اور گانا اور یہ بتانا کہ آپ کی مزوری کو بڑا خند ہے باہر مت لے جاؤں میڈم یہ آخری بتا جیگا ہے اس مردہ اگر زمان پاک بھی اپریشن ہوتا تو عمران پاک گرفتاری دے دیں گے خان صاحب کو پہلے بھی لیکس تین دفعہ جان کرنے کی ہے ہم ہی تھے جنہوں نے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم خان صاحب کی حوالے نہیں کریں گے اپنی جان دیں گے وجہ کیا ہے کیونکہ یہ خان صاحب کو صرف گرفتار کرنا مقصد نہیں ہے خان صاحب کو ایلومینیٹ کرنا مقصد ہم اپنی ہمارے پاس